جیسے ہی شام بچو تو میں بات کرنے والا ہوں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بچو جیسے کہ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ کے اگزام کے صرف اب دو مہنے رہ گئے ہیں پورے دو مہنے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کے مادیم سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر جن بچوں نے ابھی موٹا موٹی تیاری کری ہے پورے دھنگ سے ابھی تیاری نہیں کری ہے کیونکہ ان کے کالیج کے اگزامنیشن چل رہے تھے یا بہت سارا ایشیو تھا گھبرائے ہوئے ہیں کیسا دو مہنے ہیں دو مہنے کے اندر ہم نے کیسے تیاری کرنی ہے تو بچو آج میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے مادیم سے کہ how to crack CMA foundation in two months کس طریقے سے ہم CMA foundation دو مہنے کے اندر کیا crack کر سکتے ہیں اور definitely میں کہہ رہا ہوں کر سکتے ہیں بس میری ان کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے آپ نے اگر آپ نے یہ باتوں کا دھیان رکھ لیا بچو 100% بول رہا ہوں آپ پاس ہو جائیں گے پہلی ایٹم میں نکال لیں گے آپ لو تو سر بھڑا بھڑ بتائیے کیا کرنا ہے تو بچے ایک ایک چیز جو پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں نوٹ ڈاؤن کر لیں اسے پہلی بات میری سب سے پہلے ایسے چیپٹرز جن کا ویٹے سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے ان کو آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے سب سے پہلی بات میں نے کیا کہا موٹا موٹی آپ لوگوں نے تھوڑا بہت تو دیکھا ہی ہوگا تو جو سب سے زیادہ ویٹے جوالا چیپٹر ہے وہ آپ نے کرنا ہے پہلی بات تو جن کا موٹ ویٹے سب سے ہے دوسری بات بچوں کئی سارے چیپٹرز آپ کو لگتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ چیپٹر ہارڈ ہے ہارڈ ہے ہے نا بٹ ان کا ویٹے جہادہ ہے ٹھیک ہے بٹ کوشیز کریں کہ ان چیپٹر میں سے بھی جو ایزی پورشن ہے ایزی ٹاپیک ہے ہارڈ چیپٹر میں بھی جاری نہیں ہے کہ سارا ٹاپیک ہارڈ ہی ہوگا کچھ ٹاپیک ایسے بھی ہوں گے بچوں جو آپ کو ایزی لگ رہے ہیں جیسے مان لو میں اگر ایکانومکس کی بات کروں مارکیٹ چیپٹر اگر مان لو کی مارکیٹ چیپٹر کی بات کروں تو مان لیتا ہوں کہ چلو آپ کو مونو پولیشٹی کچھ دکھات آ رہی ہے مونو پولی میں کچھ دکھات آ رہی ہے بٹ کچھ ٹاپیک ایسے ہیں جو آپ آسانی سے بھی کر سکتے ہیں جو ہو سکتے ہیں کہ آپ کو ایزی لگے آپ کو بعد میں پستانا نہ پڑے کہ ارے اگر میں کر لیتا ہے تو ایزی ٹاپیک تھا یار میں تو ایک کوشن کر لیتا تو دوسری بات آپ نے کیا دھیان رکھنا ہے دوسری بات دھیان رکھنا ہے جو آپ کو ہارڈ چیپٹر لگتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے صرف کیا کرو ایزی ٹاپیک جو ہیں ایٹ لیسٹ اسے تو کر کے جاؤ بھائی ایک نہیں سمجھ میاری بات جیسے پرموٹیشن کمبینیشن کی میں بات کرو پروبیبیلیٹی کی بات کرو کافی سارے ٹاپیکس ہو سکتے ہیں کہ آپ کو ہارڈ لگیں بٹ کچھ ٹاپیکس ایسے ہیں بچہ جو کوئنز کے اوپر کوشن پوچھے آتے ہیں ہے نا کارڈز کے اوپر پوچھے آتے ہیں ڈائز کے اوپر پوچھے آتے ہیں ایزی ہیں اسی طریقے سے لاو میں کیا جو کی ورڈ سے ہوں اس پر فوکس زیادہ کرو ہے نا اسی طریقے سے ایک آنٹس میں بھی کرنا ہے تو جو چیپٹرز آپ کو ہارڈ لگتے ہیں اس میں اسے جو ایزی ٹاپیکس ہے ایٹ لیسٹ وہ آپ کمپلیٹ کر کے جاؤ دوسری بات اس کا دھیان رکھنا ہے میری بات ٹھیک ہے تیسری بات پریسان ہوتے ہیں بچے کیا کہاں سے کریں کوشن پریکٹیس اسکینر لیں کونسی کتاب لیں مارکٹ سے تو بچوں کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو ICMAI کا جو موڈیول ہے اس میں سوفیشنٹ کوشنس ہے میرے بچوں ٹھیک ہے تو وہ آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے ICMAI کے جو موڈیول ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے that's all اور چوتھی چیز کیا سر چوتھی چیز بچوں دھیان رکھنا ہے کہ یہ کوشن کریں کہ ایک گھنٹے کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے چار پیپر ہیں ہر پیپر کے لئے آپ کو one hour ملے گا تو ایک گھنٹے کے اندر آپ کتنے کوشنس attempt کر پا رہے ہیں یہ تب ہی possible ہے جب آپ mock taste پیپر دیں گے تو زیادہ سے زیادہ پچھلے دو تین ایٹمز کے جو mock taste پیپر ہے at least وہ تو دیں تاکہ آپ لوگ کو اپنا لیبل پتھا چل جائے گا کہ کتنے گہرے پانی میں کہ one hour کے اندر کیا آپ پچاس کوشن کر پا رہے ہیں تیس کوشن کر پا رہے ہیں چالیس کر پا رہے ہیں کتنا کر پا رہے ہیں اس حساب سے اپنا speed آپ کو بڑھانا پڑے گا تو that means جو mock taste پیپر ہیں اسے تو بالکل بھی آپ نے miss نہیں کرنے تو بس اگر میری ان چار باتوں کا آپ نے دھیان رکھ لیا بچوں تو میں definitely کہہ سکتا ہوں آپ آسانی سے اپنا item جو ہے نکال لیں گے ٹھیک ہے کریں گے نا یہ سارے سب yes کیا بات تو ملتا ہے بچوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے سوی شام